اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کے روغنی نان بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی روغنی نان ہم آج بلکل آسان طریقے سے بنا اون کے بنا تندور کے گھر کی بیسک چیزوں سے تیار کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس ریسپی کو جب آپ ایک بار بنا کر ٹرائے کریں گے تو ویورز آپ اسے بار بار ٹرائے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انتہائی سوفٹ انتہائی ملائم مزیدار نان بن کے تیار ہوتے ہیں کہ موں میں ڈالتے ہی گل جاتے ہیں تو ٹائم کو ہم بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم روغنی نان کی سپیشل ڈو تیار کریں گے اس کے لیے میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ون انڈ ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی بل سپون چینی ایڈ کر دی ہے اور ہاف ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے انسٹینٹ ییسٹ شامل کر دیا ہے کوشش کیجئے گا فریس ییسٹ کا ساشے استعمال کیجئے گا پہلے کا رکھا ہوا ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ نہیں ملتا ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈال دوں گی میں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا میں نے جیسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ استعمال کیا ہے بیکنگ پاورڈر آپ نے استعمال نہیں کرنا اس ریسپی میں اور ون فورتھ کپ میں نے لیا ہے نورمل یعنی روم ٹمپریچر والا دہی فریج کا رکھا ہوا ڈھنڈا دہی آپ نے اس ریسپی میں استعمال نہیں کرنا تمام چیزیں آپ کی روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے ون انڈ ہاف ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے میڈیم پگھلا ہوا گی اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ میں مکس کر لوں گی اور اس کے اندر سوا کپ نیم گرم دودھ ڈال کر نورمل آٹے کی طرح سے اسے گوند لیں گے نہ تو ہم نے آٹے کو بہت زیادہ سخت رکھنا ہے نہ بہت زیادہ نرم رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آٹا میں نے گوندنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس میں میں انڈا ڈالنا بھول گئی تھی تو اب میں اس کے اندر ایک ادد انڈا شامل کر دوں گی لیکن اگر آپ کو انڈا پسند نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کے بہترین نان بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ انڈا ڈال کے میں نے ایک دفعہ سے پھر اسے اچھے سے مکس کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں خوشک میدہ ڈال کے اور اس ڈو کو میں نے تیار کر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے آٹے کا ٹیکسٹر کچھ ایسا ہونا چاہیے نہ تو بہت زیادہ سخت ہے نہ بہت زیادہ نرم ہے بلکل نورمل روٹی پکانے والے آٹے کی طرح کا یہ ٹیکسٹر ہے اب میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی ایک باؤل کے اندر اسے آئلی کروں گی اور اس کے اندر اس ڈو کو رکھ کے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگا کے اسے میں ایک گھنٹے سے ایک سے لے کے ڈیر گھنٹے تک کور کر کے چھوڑ دوں گی کچن کانٹر پر ہی کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو یہ یہی جہیں پر رائز ہو جائے گی لیکن اگر سردی کا موسم ہو تو پھر آپ اسے کسی گرم ہیٹر والے کمرے میں چھوڑیے گا کچن کانٹر پر ہی میں نے اس ڈو کو چھوڑ دیا تھا اور یہ بہت اچھے سے پھول کے رائز ہو چکی ہے باؤل دیکھیں فل بھر چکا ہے اب میں ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے اس کی ساری ہوا نکال دوں گی اور تھوڑا سا اسے ایک سے دو منٹ تک نیٹ کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سے ساری ہوا اس میں سے نکل جائے اور یہ سیٹ ہو جائے اب اس ڈال کو میں ایک پیڑے کی شکل میں نکال لوں گی کچن کانٹر پر اور اس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کر لوں گی مطلب یہ کہ آپ کے آدھا کنو میدے سے چار روغنی بہترین نان بن کے تیار ہوں گے بڑے سائز کے اس میں سے میں ہر پورشن کو اٹھا کے بلکل روٹی کے سٹائل کا ایک پیڑا تیار کر لوں گی اور ان چاروں پیڑوں کو میں کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی جب تک پیڑوں کو ریسٹ آتی ہے ہم اس کے اوپر لگانے والا مکسٹر تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لی ہے ایک ادد انڈے کی زردی اور اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون نارمل دودھ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے تو ایک پیسٹ ریڈی کر لیں گے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اسے ہم نان بناتے وقت استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون پگھلا ہوا گی اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال کے اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھا ہے پیڑے ہمارے پھول چکے ہیں یہ دیکھئے بیس منٹ کے بعد یہ پھول کے ڈبل ہو چکے ہیں اب ان میں سے ایک پیڑے کو اٹھاؤں گی کانٹر پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اور اس کے اوپر رکھ کر ہاتھ کے ساتھ اس کو اس طرح سے پھلاتی جاؤں گی یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے اسے چاروں طرف سے ایکولی ہاتھ کے ساتھ پریس کرتے جانا ہے اور پھلاتے جانا ہے اب چاہیں تو اس کے اوپر بیلن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے بیلن کو استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں اس پہ بیلن چلا رہی ہوں اور بلکل ہی سوفٹلی یعنی کہ آپ نے اسے بہت زیادہ پریس کر کے روٹی کی طرح پتلا نہیں کرنا روٹی سے تھوڑا اسے موٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا روگنی نان تیار کرنا ہے نا کے روٹی تو یہاں پہ دیکھئے اس کی موٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک دیا ہے ڈول کا ڈکن اور اس کے سینٹر میں رکھتے ہوئے اسے ہلکا سپریس کر کے اس کے اوپر ایک نشان بنا لوں گی تو بھی بس جو بزار والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ایک سانچہ موجود ہوتا ہے نان کو تیار کرنے کے لیے یہ نشان لگانے کے لیے لیکن ہمارے پاس یہ سانچہ گھر پہ نہیں ہوتا تو میں نے یہاں پہ ڈول کا یہ ڈکن استعمال کیا ہے دیسی جگار لگاتے ہوئے اب آجاتی ہے باری روگنی نان کے اوپر نشان لگانے کی ان نشانوں کے بغیر روگنی نان جو ہے اس کی صحیح طرح سے لک بھی نہیں آئے گی اور یہ صحیح طرح سے پکے تیار بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک سکریپر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی چھوڑی وغیرہ استعمال کر لیں کوئی چمچ لے لیں یا کوئی سکیل وغیرہ یوز کر لیجئے گا اور اس طرح سے ورٹیکلی ہم لائنیں لگا لیں گے کچھ فاصلے پر تو یہ دیکھئے یہ لائنیں جو یہ نشان بنائے ہیں آپ نے بہت زیادہ ڈیپ نہیں بنانے بس اسے نورمل صحیح آپ نے پریس کرتے ہوئے بنانا ہے اور اب ان لائنوں کو ہم بنا لیں گے ہوریزنٹلی یعنی اس کے اپوزٹ تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے یہ بلوکس جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو روگنی نان کے اوپر عموماً اسی قسم کے بلوکس جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ دیکھئے جو کام سانچے سے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے مینولی یعنی ہاتھ سے اب اس نان کو آپ نے اٹھانا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور اس کو کر دینا ہے الٹا یہاں پہ اس کو الٹا کرتے وقت آپ کے ہاتھ جو ہیں بلکل خوشک ہونے چاہیے اور اس کی بیک سائٹ پہ اب سادہ پانی لگا دیں گے اس طریقے سے ہاتھ پھیڑتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھئے نان کی الٹی سائٹ پہ میں نے اچھی طرح سے پانی لگا دیا ہے کیونکہ اس نان کو ہم نے تیار کرنا ہے توے پر تو پانی لگانے سے یہ نان جو ہے توے پہ بہت اچھی طرح سے چپک جائے گا اور ایک ادر توا جو ہے میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیم آنچ پہ گرم ہونے کے لیے اب یہاں پہ یہ نان ہمارا ریڈی ہے توے پہ ڈالنے کیلئے تو بہت ہی احتیاط کے طاعت اس نان کو اٹھائیں گے اور اس کی پانی والی سائٹ کو ڈال دیں گے توے کے اوپر تو یہ دیکھئے نان کی جس سائٹ پہ ہم نے پانی لگایا تھا اسے ہم نے توے کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کی دوسرے والی سائٹ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھا ہے جس پہ ہم نے نشان لگائے تھے اور اب ہم ایک دفعہ پھر ان نشانوں کے اوپر ہلکا ہلکا سا ان کو پریس کرتے ہوئے دوبارہ سے مینڈین کریں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو یہ کہ دکھنے میں بہت خوبصورت شیپ آئے گی ہمارے نان کی اور دوسرا نان جو ہے ہمارا اس طرح ہلکا ہلکا پریس کرنے سے اچھی طرح سے توے کے ساتھ چپک جائے گا اور یہ دیکھئے اس کے درمیان میں میں مزید نشان بھی بنا دیا ہے میں نے یعنی ان بلوکس کو میں نے چھوٹا گر دیا ہے اب آپ نے فوراں سے اس کے اوپر پہلے یہ نشان بناتے ہوئے اسے ہلکا ہلکا پریس کر لینا ہے اس کے بعد جو انڈے والا مکسٹر ریڈی کیا تھا برش کی مدد سے وہ اچھی طرح سے اس پورے نان کے اوپر لگا دینا ہے اور اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے تو آپ سمپل دودھ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں برش کی مدد سے پھر بھی نان بہت خوبصورت تیار ہوگا تھوڑے سے سفید تل ہے میرے پاس یہ میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر کلونجی بھی چھڑک سکتے ہیں اور زیرا بھی چھڑک سکتے ہیں جو چیز آپ کا پسند ہو میں صرف سفید تل چھڑک رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہ نان ہمارا پک رہا ہے اور اس وقت اس کے نیچے فلیم آپ نے نان ڈالتے ساتھ ہی بلکل لو کر دینا ہے یعنی جیسے دم پر کسی چیز کو لگاتے ہیں تو دم والے فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے پانچ سے چھ منٹ تک تو ویورز یہاں پہ توے کو میں نے میڈیم گرم کیا تھا پہلے اس کے بعد اس پہ نان ڈال دیا تھا اور نان ڈالتے ساتھ ہی فلیم بلکل دم والا کر دیا تھا پانچ سے چھ منٹ تک سے پکنے دیں گے اور توا آپ نے لوہے کا استعمال کرنا ہے نان سٹک توے پہ یہ نان چھپکے گا نہیں تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا توا لوہے کا ہونا چاہیے اگر توا لوہے کا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ سلور کی دیکھتی کا کوئی سا پلین ڈککن دے کے اس کے اوپر یہ نان تیار کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اب یہاں پہ میں نے ایک ادد کڑاہی تھی میرے پاس اسے میں نے کور کر کے پری ہیٹ ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دیا تھا میڈیا مانچ پہ جب میں نے نان توے پہ ڈالا تھا تو ساتھ ہی میں نے یہ کڑاہی بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دی تھی کڑاہی بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب اس کے اوپر سے میں یہ کور ہٹا دوں گی اور جو تواہ پہ ہمارا نان پانچ سے چھے منٹ بلکل دمولے فلیم پہ پک رہا تھا اس کو اٹھا کے میں اس کے اوپر اس طریقے سے الٹا کر کے رکھ دوں گی اور اب یہاں پر ایک بہت ہی خاص بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب ہم نے نان کو توے پہ ڈالا تھا تو بلکل دمولے فلیم پہ پانچ سے چھے منٹ تک پکایا تھا لیکن جب توے کو اس طرح سے الٹا کر کے کڑاہی کے اوپر رکھنا ہے تو نیچے آپ نے فلیم کر دینا ہے میڈیم ٹو ہائی کیونکہ اب ہم نے اسے تندور کا کام لینا ہے اس نان کو فرنٹ سے اچھی طرح سے ہیٹ ملے گی تو اس پہ کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا اور یہ بہت اچھے سے پک کے تیار ہو جائے گا آپ کڑاہی کی جگہ پہ کوئی دیکھتی پریشر کر کر کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے سات سے آٹھ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں نے اس نان کو پکا لیا تھا اور درمیان میں آپ نے اس کو ایک سے دو بھر چیک ضرور کرنا ہے جیسے ہی آپ کی مرضی کا کلر آ جائے تو آپ نے اس طوے کو ہٹا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے اسے پکتے ہوئے میں نے اسے درمیان میں چیک بھی کیا تھا تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ہمارے نان پہ آ چکا ہے اور سبز دنیا کے اندر جو گی مکس کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے یعنی لگا دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے دو بہترین نان بن کے تیار ہو چکے ہیں باقی نان بھی میں اسی طریقے سے بناتا ریڈی کروں گی اور اب یہاں پہ میں آپ کو نان بیک سائیڈ سے بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھئے پچھلی سائیڈ سے بھی یہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس پہ اور کتنا زبردست پکے تیار ہوا ہے تو یہاں پہ آئی ہاپ فیورز کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ اس کے تمام سٹیپس کو فالو کریں گے تو یقین چاہلیں بزار سے کئی دنہ بہتر نان آپ کے مزیددار قسم کے بن کے تیار ہوں گے اور یہ اتنے سوفٹ نان تھے کہ موں میں ڈالتے ہی گل جانے والے نان تھے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے تھے تو اب یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ اور نرمو ملائم نان بن کے تیار ہوئے ہیں تو آئی خوک ویورز کہ آپ کو میری آج کی روغنی نان بنانے کی یہ آسان سی ریسپی ضرور پسند آئے گی جو کہ گھر کے بیسک چیزوں سے بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے یہ نان تیار ہوئے تھے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹس بوکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس سے پہلے میں نے نکیمے والا نان بنانے کی ایک ریسپی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ تو وہ بھی آپ لوگوں نے بے حد پسند کی تو انشاءاللہ اس ریسپی کے ریزلٹ بھی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملیں گے اور اس کے علاوہ میرے ایک دوسرا چینل ہے ہومنٹ کچن سیکرٹس کے نام سے جہاں پہ میری بیکنگ ریسپیز اویلیبل ہیں بہت ہی شاندار بہت ہی آسان طریقے سے بیکنگ کرنا سکھاتی ہوں آپ اسے بھی ضرور وزٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ